سب سے زیادہ جو علامہ صاحب کی چہیتی اولاد تھی وہ ان کی بیٹی تھی میری پوپو اور بہت زیادہ میری پوپو کا وہ کیر کرتے تھے میرے والد میری پوپو سے کوئی چار پانچ سال بڑے تھے میرے والد سے وہ ناراض نہیں ہوتے تھے بہت کم غصہ یا ناراض ہوتے تھے اور غصہ یا ناراض ہوتے تھے تو تب ہی ہوتے تھے جب میرے والد میری پوپو سے لڑتے تھے اور اگر آپ بچے ہوتے ہیں سارے بہن بھائی تو جب بچوں نے کوئی چیز اپنے والد سے منوانی ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ میری پھپو کے ذریعے منوائی جاتی تھی میرے والد اور پھپو آپس میں فیصلہ کرتے تھے کہ ہم نے یہ چیز لینی ہے تو علامہ صاحب کو جا کے پھپو کہتے تھے تو علامہ صاحب ایک منٹ میں راضی ہو جاتے تھے اور علامہ صاحب کی یہی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ بہترین تعلیمی داروں میں میری پھپو کی تعلیم ہو علامہ صاحب تو یہ بھی چاہتے تھے کہ میری پھپو جو آئے ہیں وہ بیرونے ملک تعلیم حاصل کریں پر علامہ صاحب جب فوت ہوئے ہیں تو میری پھپو آٹھ سال یا نو سال کی تھی تو علامہ صاحب نے یہ گارڈینز جو تھے میری پھپو اور والد کے ان کو وزیعت کی تھی کہ ہر معاملے میں جو میری بیٹی کی خواہش ہوگی اس کے آپ نے پاباند رہنا ہے شادی کے سلسلے میں تعلیم کے سلسلے میں زندگی کی کسی چیز کے سلسلے میں تو جب میرے والد بیرونے ملک تعلیم حاصل کرنے کے لئے گئے تو جو گارڈینز تھے انہوں نے پھپو سے پوچھا کہ آپ بھی میرے والد نے بھی ان کو کہا کہ جی میرے ساتھ آجاؤ کٹھے ماں پہ پڑھیں گے رہیں گے یہ وہ تو میری پھپو نے اسے معذرت کر لی انہوں نے کہا کہ میں ایسٹرن ویلیوز کے تحت شادی کر کے اپنا گھر بسانا چاہتی ہوں اور شادی بھی ان کو چوائس دی گئی ان کو بتایا گیا کہ یہ یہ رشتے آپ کے لئے آئے ہیں تو انہوں نے خود فیصلہ کیا کہ ان میں سے کہاں ان کی شادی ہونی ہے اور اللہ کے فضل سے بہت خوش و خرم اور کامیاب زندگی ان کے شوہر میاں صلاح الدین تھے یہاں کے لہور کے ایک مشہور فیملی سے کشمیری فیملی سے ان کا تعلق تھا تو بہت اچھی اور خوش و خرم ان کی زندگی گزری ماشاءاللہ میری پھپا تو آپ وفات پا چکے ہیں پر پھپو ابھی بھی بقیاد حیات ہیں پر وہ بہت کم میڈیا یا پبلک میں جاتی ہیں اور دوسری بات یہاں پہ کہنا یہ بھی ضروری سمجھتا ہوں علامہ صاحب نے اپنی بیٹی کو تقریباً اتنا ہی حصہ دیا جو کچھ بھی علامہ صاحب کی کوئی جداد کبھی بھی نہیں تھی بٹ جو کچھ بھی تھا جو ان کی کتب شائع ہوتی تھی اس کی جو آمدنی آتی تھی اس میں بھی میری پھپو کا حصہ تقریباً اتنا ہی تھا جتنا میرے والد کا تھا اور اسی طرح میرے والد کو اگرچہ میری دادی نے جاوید منزل میں جو دادی کا حصہ تھا انہوں نے میرے والد کو منتقل کر دیا تھا وفات سے پہلے بٹ جو جاوید منزل کی تاب ویلیو تھی اس کی تقریباً اتنے ہی ویلیو کی چیزیں میری پھپو کو بھی علامہ صاحب نے اپنی وفات سے پہلے ان کے نام بھی کر دی تھی تو علامہ صاحب بیٹی اور بیٹے میں اللہ کا صلوک نہیں کرتے تھے برابری کا صلوک کرتے تھے زوق و شوق سے حضرت علامہ اقبال کے کچھ پسندیدہ شعر حضور رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں فرماتے ہیں لہ بھی تو کلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گمبدِ آپ گینہ رنگ تیرے محیط میں حباب عالمِ آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہِ ریگ کو دیا تونے تلوے آفتاب شوقتِ سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقرِ جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی ہجاب میرا سجود بھی ہجاب تیری نگاہِ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و ازتراب تیرا اتار ہے جہاں گردشِ آفتاب سے تبے زمانہ تازہ کر جلوے بے ہجاب سے تبے زمانہ تازہ کر جلوے بے ہجاب سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلطان ٹیپو کی کھویا نہ جا سنم قدائے کائنات میں محفل گداز گرمییں محفل نہ کر قبول صبحِ ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول باطل دھوئی پسند ہے حق لا شریک ہے شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول